حرم خلیلی کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی رہا کرتے تھے یہی سکونت پذیر تھے اور حرم خلیلی کی طرف جاتے ہوئے رائٹ اینڈ لائف آپ دیکھیں یہ دکانیں ہیں اور یہ فلسطینیوں کی ہیں یہ دیکھیں ماری قافلہ پورا موجود ہے ماشا اللہ خلیلی کے لیے بھی سیکرورٹی یا لگائی گئی ہے سیکرورٹی گیٹز ہیں آپ دیکھیں سیکرورٹی انتظام کیے گیا ہیں ان لوگوں نے گیٹ کو کروز کر رہے ہیں حرم خلیلی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر امیان علیہ السلام کے قبور ہے اور اس پر یہ مسجد بنائی گئی ہے بہت سال و پرانی مسجد ہے بہت قدیم مسجد ہے ویس بینک کے لیے میں موجود ہیں جو جنوہ کے ایک مہاہدے کے تحت ایس ون ایس ٹو یہ دو تقسیمیں ہیں اچھا جی اب ہم لوگ حیبرون کے اندر موجود ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکد یہی رہا کرتے تھے اور یہی جیسے کہ ہم لوگ وہاں سے آئے ہیں حضرت لوت علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کی بلاقاتیں آپس میں رہی ہیں یہاں ان کا مزار ہے اور ان کے سمیں تقریباً آڈ انبیاء علیہ السلام یہاں موجود ہیں اور یہ مبارک سرزمین ہے اس کے بارے میں روایتوں میں بھی آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں چریپاً تقریب لے جا رہے تھے تو یہاں انہوں نے دو رکھات نماز آدھتی یہ روایت بھی آتی ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکھات نماز آدھتی اور تاریخی روایت روایتوں سے پتہ چلتا ہے اور دیگر روایتوں سے پتہ چلتا ہے مسلمانوں کے نزدیک بھی یہودیوں کے نزدیک بھی یہ جو مقام ہے بہت اہم مسلمانوں کے نزدیک مکہ مدینہ ادھر دیکھیں مکہ مدینہ دو اور یورشنم تیسرا اور چوتھا یہ والا مقام چوتھا حبرون کا مقام جسے حرم خلیلی کہتے ہیں چوتھا مقدس کرین شہر مکہ مدینہ بیت المقدس القدس جسے کہتے ہیں اور چوتھا حبرون یہ عظمت کے حوالے سے اور تیسری بات یہ آسکرنی ہے کہ یہاں پلسطینی اور اسرائیلی دونوں بسم کی تریٹری ہے سرحج ہے ان کے آپس میں آپ سورتحال دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے جنیوہ کے ایک معاہدے کے تحت ایچ ون اور ایچ ٹو کے ذریعے ان دونوں تریٹری کو تقسیم کیا گیا ہے کچھ علاقہ جو ہے وہ پلسطینی کو دیا گیا ہے اور کچھ علاقے میں جو ہے وہ اسرائیلی جو گورنمنٹ آرٹریٹی ہے اس کو اون کرتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ سورتحال جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سورتحال کی اصل وجہ کیا ہے کہ یہاں نائنٹی ٹو یا نائنٹی ایٹ کے اندر اسی طرح کا واقعہ جس طرح یہ حضرت دعوت علیہ السلام کے مزار میں ہوا تھا یہاں بھی ستائیس رمضان کو بڑا مجمع تھا یہاں مسلمانوں کا پوری دنیا سے لوگ آتے تھے نماز ادا کرنے کے لیے اتقاف کرنے کے لیے یہاں کوئی شخص گز گیا اور اس نے فائرنگ کر دی تقریبت انتیس مسلمانوں کا شہید کر دیا نماز کی حالت کرنے اس کے بعد پھر ذائری بات ہے کہ گورمنٹ انوال ہوئی اور انوال ہونے کے بعد مسلمانوں اور فلسطینیوں کے ساتھ پھر آپس میں کچھ معاہدہ تیہ ہوا اس میں سے معاہدے میں یہ تیہ ہوا کہ کچھ انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبور کی زیارت مسلمان کر سکیں گے اور کچھ نہیں کر سکیں ان میں سے حضرت یاقوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مزار اور حضرت مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار یہ دو نبیوں کی جو قبر ہے یہ ان کی آؤثرریڈی میں آتی ہے اور وہ یہاں اس کو ہون کرتے ہیں اب مسلمان اس کی زیارت نہیں کر سکتے صرف اور صرف ستائیس رمضان ایسا موقع ہوتا ہے کہ جہاں مسلمان جو ہے وہ ان دو نبیوں کی قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں ان کے مقبروں کی زیارت کر سکتے ہیں اور یہ بھی مسلمانوں کی جو قبر ہے حضرت سارہ اور اسی طرح حضرت عبراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے حضرت عساق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ بھی زیارت کر سکتے ہیں ابھی ایک دوسرے کی جو مزارت ہیں جو حضرت یعقوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مزارت ہیں مسلمان نہیں کر سکتے اور مسلمان کینگی نہیں زیارت نہیں کر سکتے حضرت یہودی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار کی زیارت نہیں دیتا اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں ان انبیاء علیہ السلام کے قبر ہے تاریخی روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے اس میں میں نے پڑھا ہے چتابوں میں کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام بیت المقدس کی تامیہ سے جب فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بھیجی تاکہ آپ جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار کو تلاش کریں تو انہوں نے ایک ایسا مقام جہاں کسی کے قبر موجود تھی جس کا نام جس علاقے کا نام ہے رمہ رمہ کا علاقہ وہاں انہوں نے اس قبر میں کچھ نشانت لگائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ وحیم لے دی تاکہ نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا مزار نہیں دی اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ نشانت کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا مقام آپ تلاش کریں حبرون میں کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان نور آپ کو نظر آئے اور نور بھی ایسا ہو جو کہ معلق ہو زمین اور آسمان کے درمیان آپ کو دونوں طرف سے نور نظر آئے درمیان میں اور آپ کو روشنی نظر آئے وہ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرکد اتھر کا ہوگا اور مزار کا ہوگا جب حضرت سلمان علیہ السلام نے جسو جو کی تلاش کیا تو یہ مقام جو ہے ان کو ملا اور جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قابل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتا ہے قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ہیں تقریباً پچیس صورتوں میں ان کا ذکر ہے تریسٹ آیتیں موجود ہیں اس کی تفصیلات میں میں نہیں جانا چاہتا اور ان کے جو بیٹے ہیں ان کا ذکر آپ قرآن کریم میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاب اور اس سے ہی سارا آگے سلسلہ چلا اور پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام پھر حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جو سلسلہ ہے وہ سارا سلسلہ جو بنتا ہے یہود و نصارہ کا جو بنتا ہے وہ اسی نسل سے ہیں یعنی بنی اسرائیل کے بعد جو ان انبیاء علیہ السلام آئے اور جو یہ عیسائی ہیں جو یہودی ہیں انہی کی نسل سے ہوئے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو مزار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مزار ہے اسی طرح کا حضرت اصول وآلہ 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 و دیکھیں گے تو آپ کو روشنی جلتی میں نظر آئے گی وہ آپ دیکھ سکیں گی جس طرح سے پاکستان کراچی میں قائد عظم کا مزار ہے اصل خبر جو ہے وہ نیچے ہے لیکن اوپر جو ہے وہ ٹوم بنایا گیا تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کی طرف لے چلیں کی موجود کی موجود ہو یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ تفصیلات قرآن کی تفصیلوں میں دیکھ رہے ہیں قرآن میں پڑھ لیں مزار کے طرف جا رہے ہیں مزارات کی زیارت پر آتے ہیں اور آپ مزارات کی طرف سے طرح بھی پیشت کرتے ہیں اسی لئے چند سیڑیوں کے بعد ان کے مزارات آتے ہیں ادھر ادھر مقام ابراہیم پر خوبصورت مسجد مملوکی دور کے اندر اس کی تعمیرات سلاودین عیوبی کی دور میں اسی طریقے سے سلطان عبدالحمید کی دور میں کی تعمیرات ہوئی ہیں وہ غار جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس کے اندر موجود ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت عساق علیہ السلام کا مزار ان کی اہلیہ کا مزار حضرت عباہیم علیہ السلام کا مزار تمام بہنوں کی طرح سے سلام پیشت کرتے ہیں www.tarsquran.com